لیکن ویرات کولی کم بیک کریں گے بے شک وہ بہت بڑے بلے باز ہیں ویرات کولی کا جو اسٹار ہے وہ ہے سکورپیو اور اسکورپیو کا اس وقت بیسٹ پیریڈ ہے میرے خیال میں تو جو فائدہ انڈیا اپنے گراؤنڈ میں اپنے پچز اپنی کنڈیشن میں اٹھا دا ہے حیران ہی ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ٹرن ہوتا ہے اچھا بہار کی ٹیمیں جو ہوتی ہیں اب وہ بھی دیکھتی ہی جاتی ہیں دوسرے اگر ہم انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو دونوں کے مسائل ایک وقت میں سیم تھے دونوں کی ہاکی پیچھے کی طرف جا رہی تھی دونوں کا پاس بہت اچھا تھا لیکن انڈیا ان ٹیم پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اب رانکنگ میں بھی دیکھیں تو وہ تیسرے نمبر پر ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کیا ہے امکانات ہے کیونکہ رمیز راجل صاحب نے کہا ہے بائی لیٹرل سیریز ہونا مشکل ہے ٹرائی نیشن سیریز میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کھیل سکتا ہے آپ کا جو آسٹرولوجی وہ کیا کہتے ہیں دو ہزار بائیس میں ان کی سیریز ہونے کے بہت امکانات ہیں لیکن پاکستان میں ان کی سیریز نہیں ہو سکتی ان کی سیریز مجھے لگ رہا ہے یا تو شارجہ میں ہوگی یا دوبائی میں ہوگی اور بہت ٹاف میچ رہے گا اور پاکستان کا پلڑا بھاری رہے گا انڈیا کے جو کپتان ہے نا اس میں بہت کانٹروورسی ہے اب ویرات کولی کیپٹن ہوتے ہیں یا رویت شرما کیپٹن ہوتے ہیں وہ یہ ایک کانسپیریسی ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا لیکن ویرات کولی کم بیک کریں گے بے شک وہ بہت بڑے بلے بازیں ویرات کولی کا جو سٹار ہے وہ ہے سکورپیو اور سکورپیو کا اس وقت بیسٹ پیریڈ ہے اگر اس وقت بھی سکورپیو نے اس چانس کو مس کر دیا تو پھر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا چھیک ہے ٹو 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 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ آسٹریلیم میں کھیلا جائے گا اور یہاں پہ پاکستان کے کیا امکانات ہیں انسا سے پہلے پوچھیں گے اس کے بعد پھر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں جی انسا کیا کہیں گے کس طرح پاکستان کے لئے ٹو 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 کا ورلڈ کپ رہے گا پاکستان کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن ڈپ کمپیٹیشن بھی ہوگا لیکن باقی دوسری ٹیمز بھی کم نہیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر مجھے انڈیا کا جو کارڈ ہے ایٹ آ پینٹیکلز کا کارڈ ہے تو انڈیا بھی پیچھے رہی ہے برپور طریقے سے جو ہے مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹ آ پینٹیکلز بہت سٹرونگ کارڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بھی اس کے بھی جانسز ہیں فینل تک پہنچنے کے انسا آپ نے تمہیں مایوس کر دیا کہ انڈیا اور اسٹلیا جیت سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی کے جو سٹیٹس ہیں اس سال کیسے رہے ہیں اور یہ سٹیٹس کے ان کو فیور کر سکتے ہیں یا ان کے لئے ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو پریشر ان پر کپتانی گئی ہے اس کو ضرور پریشر لے گا بہترین پرفارمنس دینی کوش کریں ٹیسٹ میچز میں دیکھیں بلکہ اگر بات کریں تو نومبر دوزار انڈیس انٹرنیشنل پرکٹ میں کوئی سنچری نہیں بنائی اب جو لاسٹیر گزرا ہے وہ گیارہ ٹیسٹ میچوں میں پانچ سو چھتیس رنز وہ بنا سکیں چار پچاس ہیں ان کے اٹھائیس ان کی ایڈریج ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان سے زیادہ کیونکہ بری پرفارمنسز انڈی اینڈ کے اور بیٹرز نے رہانے اور پجارہ جیسے انہیں دے دی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس کولی کا ایسا بیٹر بہت شاندار سال رہے گا روئی شرما جو ٹیسٹ ریکٹ کے سیکنڈ لیڈنگ رن سکورر رہے پچھلے سال میں وہ بھی مجھے اس سال ان کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اتنا پرفارمنسز کر پائیں گے لیکن ویرات کولی مجھے ایسا رگتا ہے کہ اس سال بہت آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز کریں گے اور کئی سینچنیاں بنائیں گے مجھے ایک چیز نہیں سمجھاتی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے یہ جب یہاں ایشین کنڈیشنز میں جب پلیئرز آتے ہیں ہم بڑا کہتے ہیں نئی جی رینگ ٹرنر بنا دیا سپینرز کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ایسی پج بنا دی تو ہم بھی تو سینہ کنڈیشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ہم بھی تو وہ کالا ٹائل کالا سلاپ رکھ کے ہم باؤنس کی تیاری کرتے ہیں جب ہم سینہ کنڈیشنز کے لیے تیاریا کرتے ہیں تو کیوں ہم سینہ جب سینہ کنٹریز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی اپنے ہوم کا ایڈوانٹیج پورا اٹھانا چاہیں گے تو کیوں اتنا کرٹیسیزم اس بات پہ ہوتا ہے ہم ابھی جب نیو زیلینڈ گئے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں گراؤنڈ ختم ہوئے کہاں پچ شروع ہو گئی تو ہمیں کیوں اس بات کا کرٹیسیزم فیس کرنا پڑتے ہیں اور سینہ کنڈیشنز پہ جب ہم جا کے کھیلتے ہیں ہم تو ان کے طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیوں وہ کرٹیسیزم فیس کرنا پڑتے ہیں میرے خیال میں تو جو فائدہ انڈیا اپنے گراؤنڈ اپنے پچش اپنی کنڈیشن میں اٹھا تھا ہرانی ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ٹرن ہوتا ہے اچھا بہار کی ٹیمیں جو ہوتی ہیں اب وہ بھی دیکھ کے ہی جاتے ہیں دوسرے ان کے پتہ ہوتے کہ وہاں پر پچش کا بیہیویر کیسا ہوگا تو اس حساب سے ان کے پاس بھی قولیٹی سپننرز ہوتے ہیں ایک دو لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ لوگ اب وہ نہیں آپ ٹھیک ہے فائدہ لے لیتے ہو لیکن اتنا آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں کہ ان کی جو فاس بولرز ہیں جو اچھا باؤنس نکلتا ہے یا سیم کرتے ہیں یا سوئنگ کرتے ہیں وہ چیز تھوڑی سی کمپیرڈ ٹو ادھر کنٹریز وہاں پر تھوڑی سی کموڑے اگر انگلنڈ ڈیا انڈیا کا ٹور کیا تو موین علی اور آدل راشد ایک ایک تو ان کا اوریجن بھی اسی ساؤت ایشیا سے تھا دوسرا یہ کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے تو آپ اس طرح کے اپنے پلیئرز ڈیویلپ کریں جو کہ یہاں آکے کھیل سے بلکل اسی طرح ہی سیم کنڈیشن کو آپ یوز کرتے ہیں آپ جب یہاں سے ٹیم اناؤنس کرتے ہیں آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے لیے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اگر انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو دونوں کے مسائل ایک وقت میں سیم تھے دونوں کی حاکی پیچھے کی طرف جا رہی تھی دونوں کا ایک پاس بہت اچھا تھا لیکن انڈیا انڈ ٹیم پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اب رانکنگ میں بھی دیکھیں تو وہ تیسرے نمبر پر ہے وہاں پہ لیگ جو ہے وہ چلتی رہی ہے پلیئرز کو سپورٹ ملی ہے انسینٹیمز ملے ہیں دیکھیں ان کے پلیئرز کرکٹ ہو جائیں ہاکیو جو ان کے بہت سے پلیئرز جائیں وہ باہر لیکس کھیلنے نہیں جاتے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایسی لیک آگنائز کرتے ہیں کہ ان کو باہر جا کے لیکس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ٹیم کے ساتھ انٹیچ رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں پاکستان کو اب کرنی پڑیں گی ایک اچھا سائن ہے کہ ڈچ کوچ آیا ہے اور یہ اگر لانگ رنج چلے گا تو ریزلٹ آور نائٹس نہیں آئیں گے لیکن آنے والے ٹائم میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر ہم لیگ آرگنائز کریں گے تو ہمارے پلیئرز کو بوسٹ ملے گا ہاکی کمرشلائز کی طرف جائے گی سپانسرز آئیں گے سپانسرز کا آنا بہت ضروری ہے ملٹائناشر کمپنیز وغیرہوں کا وہ جب انوالو ہوں گی تو پلیئر کو آٹومیٹکلی انٹرسٹ ہوگا ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پلیئر فٹ نہیں ہیں جب پلیئر مینٹری ریلیکس ہوگا تو پلیئر آٹومیٹکلی فٹنس دکھائے گا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو مجھے اس کمپنی نے آ کے کنٹینیو کرنا ہے جیسے فرنچائزز نے پی ایس ایل میں پلیئرز کو لیا ہوگا ہے تو وہ چیز جب آوکی کے اندر آئے گی تو آٹومیٹکلی فٹنس بھی اوپر جائے گی اور آپ کی آوکی بھی اوپر جائے گی